جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر شہر کریہ کریہ درود و سلام کی محافل ملک بھر میں ادمیلاد و نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت و اعترام سے منائی جا رہی ہے وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور صبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز پاکستان میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے بیس افراد انتقال کر گئے مزید چھ سو تین مریضوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی انسی اوسی کے مطابق مضبط قیسز کی شرح ایک آشاریا تین سات فیصد رہ گئی ایک ہزار آٹھ سو پچیس کرونا مریضوں کی حالت نازک ہے پی ڈی ایم کا بیس اکتوبر سے ملک بھر میں اتجاجی اور ریلیوں کا انعکات نیب ترمیمی آرڈینیس اور انتخابی اسلحات کو مسترد کر دیا ملک میں انتخابات کرانے کا مطالبہ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس میں فیصلہ آپوزیشن ڈیل کی تلاش میں ہیں ان کی دکان پہلے چلین اب چلے گی وزیر اطلاعات فواد چودری کا تنس مشورہ دیا فسر حیمان جلسوں کے لیے رینٹ کا کام شروع کرتے ان کی سیاست ختم ہو چکی دعویٰ کیا کہ آچھاٹے اور چینی کی قیمت کم ہوئی ایک سپسو میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب میرا پاکستان سیکمنٹ کا وقت ہوا ہے جہاں پینا نیازی آج ویکسینیشن سینٹر میں ہے ویکسین کی اہمیت پر بھی بات کرتے ہیں اور موجودہ جو وقت چل رہا ہے اس میں یہ کتنا اہم ہے ویکسینیشن کروانا اس پر بھی بات کرتے ہیں آج کی میرا پاکستان اسلام علیکم ناظرین ملک بھر میں کرونا کے پھیلاؤں میں واضح اکمی دیکھنے میں آئی ہے ان سی او سی کے مطابق بارہ سال اور زائد عمر کے بچوں میں ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے اس کے علاوہ موبائل ٹیمز تعلیمی داروں میں جا کر بچوں کو ویکسینز لگوا رہی ہیں آج ہم الڈی اے ویکسینیشن سینٹر میں موجود ہیں جہاں والدین اپنے بچوں کو ویکسین کے لیے لے کر آ رہے ہیں ہم والدین سے بھی بات کریں گے بچوں سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ویکسین لگانا کتنا ضروری ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا مالک اسلام علیکم ساود اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہیں ٹویل ویڈ اور آپ یہاں پہ کس لی آئے ہیں ویکسین تو کونسی ویکسین آپ کو لگی ہے فائزر اور یہ پہلا شوٹ ہے یا دوسرا دوسرا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب پہلا شوٹ لگا تو کیسا محسوس کیا لگنے کے بعد بازوں میں تھوڑی سی درد ہوئی تھی ٹھیک ہو گئی بخار سردر کچھ ہی سیمٹمز نہیں نہیں کچھ بھی ٹھیک ہے ان تمام بچوں وہ کیا میسج دینا چاہو گے جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ویکسین لگوانا کتنا ضروری ہے ویکسین لگانا ضروری ہے اسے کرونا سے بات سکتے ہیں اور اسے کچھ بھی نہیں ہوتا لگوانے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ والیکم اسلام میرے نام نور فاتمہ ہے اچھا نور فاتمہ مجھے یہ بتاؤ آپ کی ایج کیا ہے میں ٹویل ویئرز کیوں ٹویل ویئرز کیوں تو یہاں پہ آپ ویکسین لگوانے آئی ہو جی ٹھیک ہے ابھی پہلا شوٹ ہے یا دوسرا پہلا پہلا شوٹ ہے تو کیسا محسوس کری ہو کیا ڈر لگ رہے ہیں یا پانفیڈنٹ ہو یا یہ سوچ رہے ہو کہ نہیں سب کو لگوانی چاہیے ابھی تو فرسٹ ویم میں لگوانے آئی ہو تو دیکھوں گے کیسے لگتا ہے بہت سے ویکسین سب کو لگوانی چاہیے کیونکہ بہت ضروری ہے یہ ویکسین لگوانا ٹھیک ہے تو آپ کو سکول سے کیا کہا گیا کس نے بولا ہے ویکسین لگوانے کے لیے میری ٹیچرز نے کہا جا کہ ویکسین لگوانے کے لیے سلام علیکم والکبسلام کیا نام ہے آپ میرا نام سمینہ گیلانی جی سمینہ صاحبہ آپ اپنی بیٹی کو یہاں ویکسین لگوانے آئیے ہیں آن جی میں اپنی بیٹی کو بھی لگوانے میرے شوہر نے بھی لگوانی ہے لگے گی تو ہمیں نقصان ہوگا اچھا جو والدین اپنے بچوں کو جو والدین اپنے بچوں کو نہیں لگوائیں گے وہ بھی لگوائیں اور ضرور لگوائیں سلام علیکم والیکم السلام سر آپ یہاں ویکسین لگوانے آئے ہیں جی میں فیملی کا ساتھ آئے ہوں اپنے بچوں کو ویکسین لگوانے کے لیے اچھا بچے آپ کے ساتھ آئے ہیں بچے بتائیں کہ کتنا ضروری ہے بچوں کو ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے اور کرونا جیسے بابا کے مقابلے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسینیشن کریں اور اس کی اویرنس ہونی چاہیے اور لوگوں کو لگوانے چاہیے یہ ایک بیماری ہے اس کی روکتام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایکسینیٹ کروائیں اپنے بچوں کو پروپرلی جیسے کہ گورنمنٹ آج کل اویرنس اتنا دے رہی ہے اور سکول کے طرف سے ہمیں پریشر ہے کالوجز میں بھی کا ایڈیمیشن کے لیے آپ کریں گے دین آپ کا ہوگا ہماری میرا اور وائف کا تو ہو گئی ہے ویکسینیشن اب جو ان بچوں کی رہ گئی تھی ان کی میں نے کروانی ہے تو سر کتنے بچے آپ لے کے آئے ہیں ویکسین لگوانے کے لیے ویسے تو میرے تین بیٹیوں اور ایک بیٹا ہے تو پہلی بیٹی کو تو اس کی تو ٹرنٹی ایرز ہے اس کو تو لگ گئی ہے دونوں ڈوزز لگ گئی ہیں اب جو ستارہ سال کا میرے بیٹا اس کے لیے اور جو چودن سال کی بیٹی اس کے لیے اچھا ان دونوں کو لگوانے لگ رہے ہیں تو جس بیٹی کو آپ کی پہلے ویکسین لگی ہے کیا اس کے سمٹمز کچھ تھے ویکسین لگنے کے بعد بخار سردرد کچھ ایسا تھا نہیں نہیں بس صرف بازوں میں تکلیف تھے پین تھا مسئل میں اور تو کچھ نہیں تھا چلیں ٹھیک ہے تو وہ والدین جو اس وقت آپ کو دیکھنے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے یہ میسج دوں گا کہ آپ گورنمنٹ کے جو یہ چلی ہے ان کی سکیم اس کے لیے آپ آئیں اور ویکسین ایج کرائیں اپنی فیملی کو اور سیکیور کریں اپنی فیملی کو اسلام علیکم کیا نام ہے آپ تھا لائبا ساجد لائبا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی ایج کتنی ہے فورٹین فورٹین یل تو کیا سکول میں کسی نے بولا ٹیچرز کی طرف سے پریشر تھا ویکسین لگوانے کا یا خود فیصلہ کیا ٹیچر نے کہا تھا اپنی فرینز جو اس وقت دیکھنی ہیں جو ویکسین نہیں لگوانا چاہتی ان کو کیا میسیج دوگی ان کو بھی لگوانی چاہیے لازمی ہے ضروری ہے تاکہ ہم کرونا سے بچ سکیں جی کیا نام ہے آپ کا میرے نام حسنین ہے حسنین آپ یہ ویکسینیشن کے لیے آئے ہو جی کیا ایج ہے آپ کی میری سکسین تو یہ آپ کا فرس شوٹ ہے یا سیکنڈ 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 شوٹ ہے فائزر ہی آپ کو بھی لگی ہوگی پابی بھی اچھا مجھے یہ بتاؤ جب پہلا شوٹ لگا تو کیا سمٹرمز تھے کیسا محسوس کیا طبیعت خراب ہوئی تھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا ایسا تو تو جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جن کو کنفیوزن ہے کہ ویکسین پتہ نہیں کون سی بلا ہے اس کو لگتے ہی کچھ ہو جاتے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہو گے کہ کتنا ایزی اور کوئی پروسیس ہے یہ یہ سب جو اٹھا ہے کہ کچھ ہو جاتا ہے یہ صرف ویکسین لگوائے ہیں اور سکول کے لیے بھی کیا تیچرز کی طرف سے بھی کوئی ایسا پریشر خواہ ویکسین کا انہوں نے کہا تھا ویکسین لگوا آگئے ہیں سر کیا نام ہے آپ کا میرا محمد زاہد اقبال محمد زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں ویکسین لگوانے آ جائیں اس کو ویکسین لگوانے آئے ہیں خود آپ ویکسینیٹڈ ہیں جی میں ویکسینیٹڈ وہ تمام والدین جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ویکسین نہیں لگوارے کیا میسج دینا چاہیں گے دیکھیں جی ویکسین اچھی چیز ہے پوری دنیا لگا رہی ہے پورے ملکوں باہر کے سب نے لگا لی ہے اور ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو سیف کریں سلام علیکم کیا نام ہے آپ کا ملائکہ 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 مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ کا فرس شوٹ ہے جی اور ایج کیا ہے آپ کی ایٹین تو یہ بتاؤ ویکسین لگوانا کتنا ضروری ہے یہ جو کرونا کو جو دھو جا رہا ہے اس میں ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے کیونکہ ایڈوکیشن کا مسئلہ بہت پڑھ رہا ہے کیونکہ تلیمی دارے بند ہوڑی ہیں اس پر سے سٹوڈنس کو یہ پہگام دینا چاہوں گی کہ وہ ویکسین لگائیں تاکہ ہم تلیم اپنی جاری رکھ سکیں زبردست ہو گیا اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آئیلا آئیلا آپ کا نام ہے آئیلا مجھے بتاؤ آپ کی ایج کتنی ہے سیونٹین یارز سیونٹین یارز تو آپ یہاں پہ ویکسین لگوانا ہے آپ کا پرس شورٹ ہے جی تو کیا تیچرز کی طرف سے پریشر تھا یا فیملی نے انسسٹ کیا لگوانے کے لیے ہمارا ٹور چاہ رہا تھا پی جی سی کا تو اس لیے ویکسینیٹرڈ ہونا ضروری تھا جی مہم سلام علیکم آپ کیا سمجھتی ہیں جتنے بھی والدین اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گی کہ ویکسین لگوانا ضروری ہے بہت ضروری ہے ہر بندی کو لگوانا چاہیے چاہے وہ والدین کو اور بچوں کو بھی لگوانا چاہیے یہ ویکسین لازمی ہے تو یہ جو افوائیں پھیل رہی ہیں کہ ویکسین لگوانے سے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے نہیں نہیں یہ سب جھوٹ ہے سب جھوٹ ہے آپ کو بھی ویکسینیٹرڈ ہیں ہاں جی بلکل سلام علیکم سر کیا نام ہے آپ کا سلام جی ندیم نام ہے میرا سر اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہیں میری بیٹی ہے اس کے لئے لاثوری ہیں اس کے لئے کہ سیکنند دن تردہ مرے بچوں کو بھی صورت حاجروں موڑی آتarial موڑی دیکن میرا حیال ہے کہ بس cars یہ ضروری اور ویسے بھی سر جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ ساری میٹس ہیں اس میں کوئی ریالیٹی نہیں ہے ریومرز ہیں اس میں بہت زیادہ ریومرز یہ ہے کہ جب تک اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آتے تو ہمیں اس طرف جانا نہیں چاہیے پہلا شورٹ جب لگوایا تو کیسا محسوس کیا کچھ بھی نہیں محسوس ہوگا بازو میں درد تو ہوا ہوا تو تمام لڑکیاں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں اور کہتے ہیں ہم نے نہیں ویکسین لگوانی کیا میسیج دو گی کہ لگوائیں کچھ نہیں ہوتا اور بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے چالے تائنکیو سو مچ آپ کیا سمجھتے کہ بچوں کو ویکسین لگوانا کتنا ضروری ہے بچوں کو دیکھیں جتنا کووڈ کے لیے بڑے جتنے زیادہ مطلب